اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ٹو ورلڈ چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے سوئنگ موٹر کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس ایسی میں آپ کو فلیپر کی موومنٹ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح فلیپر موومنٹ کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈائریکشن کہ ایر کی ڈائریکشن کی جو سیٹنگ ہوتی ہے یہ فلیپر کے طرح ہوتی ہے یہ فلیپر جس طرح موومنٹ کر رہا ہے اس طرح موومنٹ جو ہو رہی ہے فلیپر میں یہ اس کے پیچھے ایک سوئنگ موٹر کا کام ہے ایک موٹر لگی ہوئی ہے جس کو سوئنگ موٹر بولتے ہیں وہی موٹر اس کو پلے کر رہی ہے یہ موٹر ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ کس جگہ اس کی لگی ہوتی ہے موٹر یہ کتنے وارڈ کی ہوتی ہے اور کس ورڈ پہ یہ کام کرتی ہے آج ہم اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کہ ہمارا یہ فلیپر خراب ہو جائے اور ورک نہیں کر رہا ہے سہی ایک جگہ جام ہو جائے تو کس طرح اس کو چیک کرتے ہیں اور سہی کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا ہم اس ایسی کو کھول کے اسی موٹر چیک کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم نے اپنے ایسی کا کور اتار لیا ہے اور اس کی موٹر ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ فلیپر کے پیچھے جو موٹر لگی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں موٹر یہ موٹر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بارہ وولڈ کی موٹر ہوتی ہے اس میں جو لگی ہوتی ہے وہ بارہ وولڈ کی موٹر کلاتی ہے اس موٹر کو آپ ڈائریکٹ چلا نہیں سکتے یہ سرکیٹ کے طرح چلتی ہے بارہ وولڈ کی موٹر ہوتی ہے اس لئے اس کو ٹو ٹونٹی پہ نہیں چلا سکتے اس کے لئے ایک سرکیٹ ہونا لازمی ہے جس پر یہ چیک ہوگا کہ سونگ موٹر ہماری پروپر ور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یہ اس کے وائر کا کنیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سرکیٹ میں اس کا کلپ لگا ہوا ہے تقریبا یہ جو وائر ہوتی ہے کوئی پانچ کور کی ہوتی ہے کوئی چار یہ دیکھیں اس میں جو وائر لگی ہے ریڈ براؤن ییلو وائٹ بلو کسی میں پانچ کنیکشن ہوتے ہیں وائر کے سونگ موٹر کے اندر کسی موٹر کے اندر چھے کے کنیکشن ہوتے ہیں ہم جو اپنی موٹر لگائیں گے ہمیں اس میں جیک دیکھنا ہوتا ہے جیک میں کتنی وائر لگی ہے اسی کے حساب سے ہم اپنی موٹر پرچیز کرتے ہیں اگر جس طرح ہماری پرانی موٹر خراب ہو جائے تو اسی کے سائز کے مطابق ہمیں دوسری موٹر لے کے لگانی پڑے گی ہر موٹر کا الگ موڈل ہوتا ہے اسی کے حساب سے اور فکسنگ بھی اس کی الگی ہوتی ہے یہ دیکھتے سکتے ہیں اس موٹر کو دو سکروں کے ذریعے فکس کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں دو سکروں لگے ایک نیچے لگا ہے اور ایک اوپر اور اس کے فلیپر کو اس کی موٹر کے ساتھ شافٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ جس سے اس کی موومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ موومنٹ ہو رہی ہے اس کی اس لیے کہ اس موٹر کی جو شافٹ ہوتی ہے اسی کے اوپر اس کے فلیپر کو سیٹ کیا ہوا ہے ہم جس ڈائریکشن پہ رکنا چاہے ریموٹ سے اس کو روک سکتے ہیں اکثر اسیو میں مسئلہ آتا ہے کہ فلیپر ورک نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں یا تو اس کے نکے ٹوٹ جاتے ہیں فلیپر کے یہ ایک نکہ لگا ہوا ہے یا تو اس جگہ سے نکہ ٹوٹ جائے گا اس کا یا پھر یہ سینٹر سے اس کی سپورٹ ختم ہو جائے گی نکے گی یا اس جگہ سے یہ لوزنگ ہو جائے گا ان تینوں جگہوں سے پروبلم آ جائے تب بھی ورک سہی نہیں کر گی سوئنگ موٹر یا سوئنگ موٹر خود سے خراب ہو جائے اس کے اندر سے اس کی گراری سلپ ہو جائے تب بھی یہی مسئلہ آئے گا اس موٹر میں کہ فلیپر ہمارا پروپر طریقے سے ورک نہیں کرے گا اس کے لئے ہمیں یہ موٹر چینج کرنی پڑے گی اگر موٹر میں خرابی ہوگی اگر فلیپر میں اس میں خرابی ہوگی فلیپر صحیح طریقے سے پلے نہیں کر رہا تو ہمیں فلیپر اس کا چینج کرنا پڑے گا کسی ایسی میں سنگل ٹائپ سوئنگ موٹر لگی ہوتی ہے اور کسی ایسی میں ڈبل فلیپر ٹائپ موٹر لگی ہوتی ہے مطلب دو موٹر لگی ہوتی ہے ایک یہ آپ کو سامنے کی نظر آ رہی ہے یہ فلیپر موومنٹ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری ایک ہوریزنٹل ورٹیکل بیک سائٹ پیچھے والی موومنٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر ایر کی ڈیریکشن کے لیے ڈبل موٹر لگی ہوتی ہے اس کے اندر اس ویڈیو میں آپ کو یہ پتہ لگیا ہے کہ یہ ہمارا فلیپر جو موومنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک موٹر فکس کی ہوتی ہے وہ موٹر کتنے وولڈ کی ہوتی ہے بارہ وولڈ کی وہ موٹر ہوتی ہے اس کی وائرنگ میں کس طرح کنیکشن ہوتا ہے کہاں پہ اس کا کلپ لگا ہوتا ہے جیک اس کا کس جگہ لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ موٹر خراب ہو جائے تو سرکیٹ میں کسی قسم کا ایرر شو نہیں ہوگا یہ کوئی ایرر میں انڈیگیٹ موٹر نہیں ہوگی کہ ہمارا سرکیٹ کو انڈیگیٹ کر کے نہیں بتائے گا کہ آپ کو کہ اس کا یہ ایرر ہے جس کی وائسے موٹر خراب ہے اس لیے کہ ہمیں کھول کے چیک کرنا پڑے گا کہ ہماری موٹر خراب ہے کہ ہمارا فلیپر خراب ہو گیا ہے یا پھر اس کے اندر اس کے نکے وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں فلیپر کے میری اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایزی ٹو ورلڈ چینل شکریہ